ان گھگو گھوڑے کہانیوں سے نکلیں پلیز اب کبھی تھا تعلق اب نہیں ہے تعلق یہ شاہ عبداللہ کا سعودی عرب نہیں ہے یہ محمد بن سلمان کا سعودی عرب ہے پاکستان کے حوالے سے alarming predictions ہیں اور جو future کی forecast ہے اور جو overall پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اگر آپ انسانی ترقی کی بات کریں تو کئی جو african countries ہیں بہت غریب ممالک ہیں ان سے بھی پیچھے چلا گیا ہے شہباز شریف تین روزہ دورے پر آج سعودی عرب پہن چکے ہیں اور عمرے کی ادائیگی تو کریں گے لیکن اس کے ساتھ سعودی ولی عہد کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوگی اور کیا ہماری ترجیح سرمایہ کاری ہے یا پھر قرص ہم پتہ ہیں کہ ہر تیسرا یو ای کا شہری بھارتی ہے سب سے بڑا سویلی نواد یو ای مودی کو دے چکا ہے جتنی ہماری اوقات اور حیثیت حلقہ سمیمنا ٹائپ کے کر کے کر لیں اتجاج کچھ پیمنٹ ہے جو سٹیٹ بینک کو کرنی چاہیے باہر کی کمپنیوں کو دیگر کمپنیوں وہ ہم نے نہیں کینی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک نامک گوونس ہے یہ ہم نے ایک سنس میں آؤٹسورس کی ہوئی ہے اس میں نگوشیٹ تو وہ کر سکتا ہے نا اس کے پاس کوئی بائنگ پاور ہو کہ جی نگوشیشن ایسی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے بھائی نگوشیشن جو ہے اور اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے اور ہمارا ڈسٹیبیوشن سسٹم جو ہے جو ٹرانسومیشن کا وہ اس خط تک پرانا ہے کہ اس میں اب جاننے رہی ہے اور آپ امیجن کریں گے کہ ہیٹی اور زبابے ان جیسے جو ممالک ہیں ایون روانڈا یوگانڈا یہ جو ممالک ہیں ایون ہیومن ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں اس کی رینکنگ کی بات کریں تو دوہزار تائیس چوبیس میں انہوں نے پاکستان سے بہتر پرفارم کیا ہے کہ تمام مسلمان ممالک کو اکٹھے ہو کر امریکہ سے اپنے ایمبیسڈر ویڈراؤ کر لینے چاہیے بھٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ دورہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اب تو ہسی آتی ہے اب تو بچے بچے کو پتا چل گیا ان گھگو گھوڑے کہانیوں سے نکلیں پلیز اب کبھی تھا تعلق اب نہیں ہے تعلق یہ شاہ عبداللہ کا سعودی عرب نہیں ہے یہ محمد بن سلمان کا سعودی عرب ہے آپ ان بھمبل بھوسوں سے نکلیں اور شکریہ ادا کریں جنرل آسم منیر کا چین ہو یا سعودی عرب ہو قطر ہو یا یوئی ہو جو سرمایہ کاری آئے گی جو کرزہ ملے گا جو امداد ملے گی وہ سب فوج کی وجہ سے وہ سب جنرل آسم منیر کی وجہ سے نواز شباز شریف صاحب صرف عمرہ فرمائیں گے اور تصویری کاروائی ہوگی کہ فلان سے ملے ولی ایس سے ملے یا فلان سے ملے باقی کچھ بھی نہیں ہوگا جب پی ڈی ایم حکومت ون آئی تھی پی ڈی ایم ون حکومت تو تب بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ بڑے تعلق آتے ہیں دونوں خاندانوں کے آپ ڈالر جو ہے بوریوں میں آئیں گے کھیت مٹی آئے تھے کوئی ان پر رتی بھار ٹرسٹ نہیں کرتا کوئی ان پر رتی برابر بھی اعتبار نہیں کرتا دوسری بات یہ ہے کہ یہی اس سے بھی نکلیں کہ کوئی ہمارے کسی ملک برادر ملک سے کوئی تعلق آتا ہے کوئی نہیں رہے گئے اب یہ جذبات کی نہیں مفادات کی دنیا ہے پہلے شکریہ کے ساتھ ہمیں امداد ملتی تھی پھر گرانٹے ملتی تھی پھر کرزہ ملتا تھا اب سعودی عرب نے سعود پہ کرزہ دیا ہوا ہے اور اب دوست ممالک جو ہیں وہ ہمیں خیر سے اب کہتے ہیں سرمایہ کاری کروالو نو کرزہ تو ہم اس سطح پہ آگئے ہیں ملٹیرلی تو سارے عرب سٹیٹ شاید اسرائیل کا مقابلہ نہ کر سکیں لیکن ڈپلومیٹک کلاوٹ کو استعمال کرنا چاہیے تھا جس کو نہیں کیا اور نہیں اب میرا خیال ہے ہوگا دیکھیں ایک تو تو عمومی طور پر یہ روایت رہی ہے پاکستانی حکمرانوں کی کہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو وہ سعودی عرب کا وہ دورہ ضرور کرتے ہیں شہباز شریف صاحب ان کی ٹیم کا بھی کہنا ہے کہ ان کا جو دورے کا بنیادی مقصد وہ عمرہ ہے لیکن ساتھ میں وزیر خارجہ کا وزیر خزانہ کا اور دیگر اہم حکام کے جانے کا مطلب یہ ہے اور اب یہ بھی سعودی عرب سے خبریں آ رہی ہے کہ محمد بن سلمان کی ملاقات وزیراعظم کے ساتھ تیہ ہو چکی ہے اور عمرہ تو ویسے ایک دن میں ہو جاتا ہے دو تین دن کا قیام ہمیں یہ بات سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہاں پہ کچھ اقتصادی معاہدے کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اب سعودی عرب کو بتایا جائے گا کہ پہلے تو یہ کہا گیا پاکستان کو کہ جب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے ادار پاکستان آئیں گے تو تب خلیج کے ممالک پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے پہ امادہ ہوں گے تو اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اس آئی ایف سی میں جو وعدے کیے گئے تھے دس عرب ڈالر کے سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی جانب سے اس پہ پاکستان بات کرنا چاہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ریکو دیکھ اور گوادر کے جیسے منصوبوں میں بھی سعودی عرب کی سپورٹ حاصل کرنی کی کوشش کی جائے اور پاکستان آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے سال تک پاکستان بھی میڈیم جو ہیمن ڈیولپمنٹ جو انڈیکس ہے اس میں شامل تھا لیکن اس مرتبہ جو رینکنگ جاری ہوئی ہے یو ان ڈی پی کی طرف سے پاکستان لو جو کیٹیگری ہے اس میں چلا گیا ہے اور پاکستان کی جو رینکنگ اس سال سامنے آئی ہے وہ ایک سو چونسٹھویں نمبر پر ہے اور کس طریقے سے پاکستان میں تنظلی آ رہی ہے یعنی کہ دوہزار انیس بیس میں پاکستان کی جو رینکنگ تھی وہ ہنرڈینٹ ففٹی فور تھی یعنی کہ ایک سو چونویں نمبر پر تھا پاکستان سٹل جو میڈیم جو کیٹیگری تھی اس میں شمار ہوا تھا پاکستان میں لیکن دوہزار اکیس بائس کی جو اور دوہزار تیس چوبیس کی جو رینکنگ کچھ روز پہلے جاری کی یون ڈی پی نے اس میں مزید تین درجے پاکستان کی رینکنگ کی تنظلی ہوئی ہے اور پاکستان اس وقت ایک سو چونسٹھویں نمبر پر ہے اور آپ امیجن کریں گے کہ ہیٹی اور زموابے ان جیسے جو ممالک ہیں ایون روانڈا یوگانڈا یہ جو ممالک ہیں ایون ہیومن ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں اس کی رینکنگ کی بات کریں تو دوہزار تیس چوبیس میں انہوں نے پاکستان سے بہتر پرفارم کیا ہے یہ انتہائی ایک اہم آئی تینک اس سوالے سے ڈیولپمنٹ ہے اور ایک لمعہ فکریہ بھی ہے ہمارے لئے کیونکہ پاکستان ایک چھوٹا ملک نہیں ہے پچیس کروڑ کا ایک ملک ہے دنیا کی سات طاقتیں ہیں جن کے پاس نیوکلئر پاور ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ انسانی ترقی کی بات کریں تو پاکستان میں جیسے میں نے آپ کو نمبرز شیئر کیے کہ کیسے ریپٹلی جو ہے اس میں ڈیٹریریشن آ رہی ہے اور اب پاکستان کا یہ عالم ہے کہ ایون جو ایفرکن کنٹریز ہیں جو بہت غریب ممالک ہیں جہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے ان میں سے بھی کئی ایسے ممالک ہیں جو پاکستان سے بہتر ان کی رینکنگ ہے اور آئی ٹھنگ صرف ایک ملک اگر آپ اس خطے میں اگر آپ دیکھیں جو پاکستان سے اس کی بری رینکنگ ہے اور وہ سمجھ بھی آتی ہے اور وہ ہے افغانستان جس کا نمبر جو ہے ایک سو اسی ماہ ہے اور سمجھ بھی آتی ہے کہ گزشتہ چالیس پچاس سال سے وہاں پر ایک سیول وار چل رہی ہے ایک انڈریسٹ ہے اور اس طریقے سے ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو نہیں پائی لیکن ادر دن دیٹ جتنے بھی خطے کے باقی ممالک ہیں ان کی رینکنگ پاکستان سے بہت بہتر ہے تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ہم جا کے استفر رہے ہیں اور یہ جو ڈیٹریرییشن آ رہی ہے یہ اوور نائٹ نہیں آئی جو کئی سالوں سے پاکستان کے اندر جو ہماری جو پالیسی ڈیریکشن ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے اب اس کی جو نتائج ہیں وہ سامنا آنا شروع ہو گئے ہیں اب جو عالمی بینک کی نئی رپورٹ سامنے آئی ہے انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے دو فیکٹرز انہوں نے بتایا ہے کہ اس سال جو پاکستان کی معاشی ترقی جو شرع نمو رہے گی وہ ایک آشاریہ آٹھ فیصد رہے گی جو ایوریج مہنگائی کی شرعہ ہے پاکستان کے اندر وہ چھمبیس فیصد رہے گی اور ان دو فیکٹرز کی وجہ سے خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مزید ایک کروڑ افراد خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے یعنی کہ ان کی جو روزانہ کی آمدن ہے وہ ایک ہزار روپے سے بھی کم ہو جائے گی اگر پہلے دس کروڑ افراد آلڑی خط غربت کی لکیر سے زندگی نیچے گزار رہے ہیں تو ایک کروڑ اس میں مزید اگر اضافہ ہوگا تو وہ گیارہ کروڑ ہو جائیں گے اور اس سے بھی خطرناک جو بات ہے کہ اگلے تین سال کی جو پروجیکشن ورلڈ بینک کی طرف سے سامنے آئی ہے دو کہ گورنمنٹ جو نہیں آئی ہے شہباز شریف کی جتنے بھی دعوے کر لے کہ وہ اکنومک ریبائبل کرنے جا رہے ہیں جو ان کی پروجیکشن ہے اس کے مطابق اگلے تین سال بھی پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری کا امکان نہیں ہے مثلا اس سال ایوریج اگر چھبیس فیصد مہنگائی کی شرعہ رہے گی تو اگلے سال پندرہ فیصد مہنگائی کی شرعہ رہنے کا امکان ہے اور اسی طرح سے جو جی ڈی پی گروت ہے وہ بھی لیس دن ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ اور ایون اس کے بعد بھی پاکستان ایون تین فیصد کی جو گروت ریٹ ہے اکورڈنگ ٹو ورلڈ بینک وہ اچیو نہیں کر پائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پاکستان ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ جو پروگرام ختم ہوگا تو جا رہا ہے تو جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اگلی وہ یقینی طور پر اتنی سخت ہوں گی کہ اس میں آپ اپنی معیشت کو اس طریقے سے گرو نہیں کروا سکتے سو نمشکار دوستو جہیں دوستو جیسا کہ آپ نے پاکستانی میڈیا پر دیکھا کہ پاکستان کا پردھان منتری صرف وہاں پر عمرہ کرنے نہیں جا رہا وہاں پر بھیگ مانگنے بھی جا رہا ہے اور پاکستان کے پردھان منتری نے بھی وہی بزنس کرنے کی بات سوچی ہے جو پاکستان کا ہر بندہ وہاں پر جا کر کر رہا ہے یعنی کہ جیسے آپ نے پہلے بھی پاکستانیوں دورہ بہت ساری احساسی نیوز سنی ہوگی کہ بہت سارے پاکستانی عمرہ کرنے کے بہانے سعودی عربیہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بھیگ مانگتے ہیں تو یہ لوگ اپنا کھاندانی کام نہیں چھوڑ رہے پاکستان کا پردھان منتری اسی پرمپرہ کو نبھانے کے لیے ایک بار پھر سعودی عربیہ بھیگ مانگنے کے لیے پہنچ گیا ہے اور آپ ان لوگوں کا دوگلہ پن دیکھئے کہ ایک طرف پاکستان کا پردھان منتری سعودی عربیہ کے پاس بھیگ مانگنے کے لیے پہنچا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ پاکستان کے اندر سے کبھی پاکستانی میڈیا دوارہ یا پھر پاکستان کے رکشہ منتری دوارہ بھارت کو بڑھ کے لگائی جاری ہیں جو کہ ففت ایکانومی ہے اصل میں پاکستان کے لوگوں کی سمیت ٹانگیں کانپی ہوئی ہیں اور پاکستانی فوج تک کی سمیت ٹانگیں کانپی ہوئی ہیں کیونکہ پاکستانی فوج کو بھی یہ پتا ہے کہ جس طرح انہوں نے ریجن میں ہر دیش کے ساتھ پنگے لے لیے ہیں اگر ان کی لڑائی ایک دیش کے ساتھ بھی شروع ہو گئی تو پاکستان کو چاروں طرف سے مار پڑنے والی ہے کیونکہ باقی دیش بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی بات سوچیں گے کیونکہ افغانستان بھی اسی طاق میں ہے کیونکہ افغانستان کے لوگ بھی اسی طاق میں ہیں کہ پاکستان اگر کسی مسئلے میں فضے تو افغانستان اپنا کے پی کے انسل لے اور دوسری طرف اگر ہم ایران کی طرف دیکھیں تو ایران بھی پاکستان کے اوپر کاروہی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور ایران تو ان کے اوپر کاروہی کر بھی جکا ہے باقی دوستو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا پردھان منطری وہاں سے کتنے درام لے کر آتا ہے اور آپ کا اس ویڈیو کے اوپر کیا بچار ہے آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتا نیکس شوڈیو میں تب تک کے لیے جائے شیر رام جائے ہند